ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے اس ملک کی تاریخی اندر تو سب سے وائبرنٹ سب سے فوتا حرک جو سیکشن رہا ہے سوسائیٹی کا جو کسی فیصد سے نوے فیصد ہے وہ مصدور اور کسان کا سیکشن ہے اور طلبہ جو ہیں یہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلیں گے تو شاید ہم ایک اور انقلابی لہت پاکستان میں اپڑ بھی دیکھ سکیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پروگریسیو سوچ کو اور فری تھنکنگ کو پروموٹ کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی مشکل سے مشکل بھی اگر موضوع ہو تو اس پہ کھل کے بات ہونی چاہیے اس پہ ہر ایک کو آزادی رائے کا حق ہونا چاہیے ہر کوئی اپنا موقف بیان کر سکے اور وہ اس ماحول میں ہو کہ لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں لوگ ایک دوسرے کی بات سنیں اور پرسکون پرامن ماحول میں وہ بات ہو تو ہم ایسی انوائرمنٹ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ڈائیلوگ یا ڈسکیشن سٹارٹ کی جائے آپ کے بچوں کو آپ کی فیملیز کو آپ کو دنیا میں ہر وہ چیز جو اگتی ہے جو بنتی ہے جو پیدا ہوتی ہے جو اس میں سے نگلتی ہے زمین سے اس سب پہ آپ کی دسترس ہونی چاہیے ہمارا مقدر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسی ملک میں رہ کر اسی ملک کو درست کرنا ہے اسی ملک کی اصلاح کرنا ہے اور بہت سے آپ میں سے وہ لوگ ہیں جو شاید یہ سوچتے ہوں کہ بھئی اس ملک کو آپ اگر چھوڑ کر چلے بھی گئے تب بھی آپ کی شناک یہی ملک رہے گا لہٰذا اسی ملک پہ رہتے ہوئے اسی ملک کی اصلاح کی اور اس کی ضرورت ہے اور اسی لئے تعلق رائض پاکستان سے ہوا دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ہوتا ہے جو اکثریت میں ہوتا ہے وہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو مزدوری کرتا ہے جو ساری دولت خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کرتا ہے جو کچھ دنیا میں موجود ہے جو اس دنیا میں اگتا ہے جو اس دنیا میں ملتا ہے جو اس دنیا کی سبین کی کوک سے نگلتا ہے جو اس کی فیکٹری اور انڈسٹری میں بنتا ہے وہ سب مزدور بناتے ہیں کسام بناتے ہیں دوسرا طبقہ ہے اتنی چیزیں بنتی ہیں اتنی چیزیں ملتی ہیں اس دنیا میں کہ دنیا میں سات عرب لوگ ہیں صرف اور اگر یہ دنیا صحیح طریقے سے اس کی منصفانہ تقسیم کی جائے انصاف کے ساتھ تو یہ اکیس عرب لوگوں کو ہر وہ چیز دے سکتی ہے جو اس دنیا میں اگتی ہے بنتی ہے اور ملتی ہے ہم ایک غیر طبقاتی سماج کی جد و جہد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم سب مل کے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اورگنائز کریں اور ایک منظم طریقے سے ایسا کریں کہ یہ نظام جو ہے تبدیل ہو جائے اور آپ ہی لوگوں میں سے ایسی لیڈرشپ نکلیں ایسے لوگ نکلیں جو اس نظام کا حصہ بننے کے بجائے اس دنیا سے تمام قبائلی جاگرداری اور سرمایہ داری نظام کا خاتمہ کر سکیں ہم ٹریڈ یونینز کے ساتھ اس لیے کام کرتے ہیں کیونکہ ٹریڈ یونینز محنت کشوں کو ایک اٹھا کرنے کا ایک اورگن ہے محنت کش اٹھے ہی صرف ٹریڈ یونینز کے اندر ہوتے ہیں ہم ٹریڈ یونینز کے بہت بڑے ہم ہی اس پلک میں جیسے غریب آنی مجبوری میں غریب آنی کے گھر پیدا ہوتا ہے اس کو کیا پتا کہا پیدا ہوئے اسی طرح امیر کے گھر پیدا ہوتا ہے اس کو جانے کو نہیں پتا ہوتا لیکن نظام ایسا ہے کہ یہ شروع سے پیدا ہونے کے ساتھ ہی لوگوں کو علیدہ علیدہ طبقات میں باند دیتا ہے مجھے اب آخر مصر رویہ بتائیے کیا آپ کو یہ طبقاتی نظام جو کہ غریبوں اور امیروں میں مشتمل ہے کیا آپ کو یہ منظور ہے جب غریبوں نے مارچکہ رکھایا تھا تو چونکہ مجھے اس لوگان کچھ دن کے لئے میں خائد رہنا پاس تو جب میں نے اس کی بڑھا مچانگی تو اس میں یہ تھا کہ ایک خط مجھے آ گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ غریبوں نے رکھا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ورکرس نوجبان اور صحافی ان کو اس کو اکٹھا نہ ہوں نے کیا جا وہ زمانیوں میں بہت سکتا ہے صحافت کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں تقریب اس کار سے بہت لیک پھال ہے اس میں بڑھا بان اور مہیند کش اور صحافی کموں رہوان جوار دے بڑھا اب و enDB teardy fever jaki laurent enique پاکستان بڑھکٹ میں پھال تو پہ Padوں میں پھالک不会 جیسے نارے لاتے درستان گھور بچائے گا پاکستان دلوہ مزدور اور کسان آج یہ سلام ہوں ہمارس پاکستان دلوہ در مندل یہ ایک مدل کی بطا مزدور دلوہ کسان تیوب نارے جاتا کہ کٹھے نہیں ہونے یہ تھے انقلاب نہیں آسکتا اس لوگوں نے صرف مبارک پاکستانیاں جڑی انہیں نہیں رکھئے کہ اس ملک نوجواناں سیاسی طور تک بہت بننا چاہیتا ہے اور میرے سلام ہوں سلام صاحب اور انہیں گھومنٹ نے ایک سامنے پریٹ فرم پر آکر کہنی شروع کی کہ معاشرے میں سردیلی فارم سوشل ہو فارم اپوٹیٹیل ہو چاہے کلچرل ہو اس کے لیے جو حصل بات ہے وہ کہنی پڑے گی اور انہوں نے بہت اچھا کیا کہ گھومنٹ کے نام سے بھی دنیا میں یہ بنام پرچایا کہ پاکستان میں ابھی بھی ایسے ذہن اور ایسے منٹ سیکس کے لوگ موجود ہیں جو تبدیلی چاہتے ہیں اور وہ ٹینشل بھی سکتے ہیں کہ ہاں ہی 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 دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے میں یار کھڑا ہوں میرے ساتھ میری ارگنیزشن تنظیم کھڑی ہے انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ عالمی نوجوان اور میندکش تحریک ہم کھڑے ہیں آپ کے لئے ہم کھڑے ہوں گے آپ کے لئے آگے بھی یہ ہمارا پہلا مرلہ ہے ہم صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم آگے ہیں اور ہم آپ کے لئے کھڑے ہیں میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور میرے نوجوان زادی وہاں بیٹھے ہیں اور بہت سے بہت سے مزور اور کسان ہمارے ساتھ دیں سو لیکن یہ پہلا مرلہ ہے یاد رکھئے اگلا مرلہ اس سے بہت بڑا ہے اگلا مرلہ ہے جب آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے آپ لوگوں کو بتا کے اپنے حقوق کے لئے کھڑا کرنا ہے کہ جناب ہمیں اتنا اتنا نہیں چاہیے ہمیں سب کچھ چاہیے ہمیں اس ملک میں جو کچھ موجود ہے سب کچھ چاہیے ہمارے بچوں کو ہماری نسلہ کو یہ بتانا ہے آپ کو اس لئے ہم یہاں کھڑے ہیں آج اس لئے میں یہاں کھڑا ہوں یہ بہت بڑا تاریخی فریضہ ہے ہم سب کا یہ ملک نہیں چینج ہوگا یہ ملک کسی الیکشن سے چینج نہیں ہوگا اس نظام کے اندر رہ کے ہاں اگر وہ الیکشن ہوا اگر وہ الیکشن ہوا جس میں اسی فیصد غریب آدمی پارلیمنٹ میں گیا اور اس نے اپنے لئے کانون بنایا اور اس ملک میں برابری کان کرتی تو وہ الیکشن صحیح الیکشن ہوگا ہم صرف اس الیکشن کی راہ دکھتے ہیں پارلے غریب Psikop پارلے غریب Psikop اکرین یہ ہو جب تیند جعب کو ظلم کی حال ہو یہ neces which is what we wish جہانا استاد ہو سب کو جہاں پر سب کچھ ملے ہر ایک خوشحال ہو یہاں ہو برابری کا نظام جہاں سب کا راج ہو یہاں نہ امیر ہو نہ غریب ہو مسابات ہو پاکستان اس وقت تک پرامل اور خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں رہنے والے نوے فیصد غریب مزدور کسان اور محنت کش اپنے برابری کے حقوق کے لیے کھڑے نہ ہو یہی ایڈلیشن یو دین ورگز مومن کا مقصد ہے آئیے برابری کے لیے پاکستان کے محنت کشوں کے اس جدو جود میں ان کے ساتھ بھی دیئے